اسلام علیکم آئیم بلال سعید فرو موبائل ارینہ یوٹیب چینل ویورز آج کس ویڈیو بھی ہم دیکھیں گے انفینکس نوٹ ٹویلو کی کچھ مزے کی ٹپس این ٹریکس جن کو جاننے کے بعد آپ کے اس فون کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بہت مزے کا ہو سکتا ہے تو ویورز یہاں پر آپ کے سامنے اس کی ڈیکسٹوپ آ رہا ہے اگر آپ اس کو یہاں پر لونگ پریس کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس یہ اس کی ڈیکسٹوپ کی سیٹنگ آ جاتی ہے status اس کے اندر موجود ہیں classic اس وقت چل رہا ہے اور large folder apply کر دیں گے تو یہ اس طرح سے جو folders ہیں وہ آئی فون کے جو اس وقت چل رہی ہے iOS اس کے طرز کے اوپر یہ بن جاتا ہے دوبارہ سے اس پر آ جاتے ہیں یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں اور اس کو پھر دوبارہ سے ہم یہاں پر classic کے اوپر لاکر apply کر دیتے ہیں یہاں پر ہے gesture setting آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ slide آپ کے اوپر ہے اس وقت launcher اور اس کے بعد slide down کے اوپر آپ کوئی بھی اپنا سلائٹ ڈاؤن کے اوپر اس وقت ہے نوٹفیکشن بار کیا چیز ہے آپ دیکھئے گا کہ اگر آپ اس کو اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ آپ کے لانچر کھل جاتا ہے اگر آپ اس کو سوائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو نوٹفیکشن بار ہے وہ اپن ہو جاتی ہے اسی طرح سے مزید آپ جو بھی جیسر یہاں پر اپنے ہی ساب سے سٹ کرنا چاہیں وہ کار سکتے ہیں سلائٹ اپ ویڈ ٹو فنگرز ہائیڈ ایبز اگر آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں بل فرز قویق سرچ پر آپ نے اس کو رکھنا ہے سلائٹ اپ ویڈ ٹو فنگرز کے ساتھ تو آپ دیکھئے کہ اس کو اگر آپ ایسے کریں گے دو فنگرز کے ساتھ تو یہ جو قویق سرچ ہے وہ یہاں پر آپ کو دے دیتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پر نمبر بیج کہ جو آپ کے آئیکن ہیں ان کے اوپر یہ جو نمبرز آتے ہیں نوٹفیکشن کہ یہ آئیں یا نہ آئیں ان کو آپ یہاں سے کنچ کر کے دیتا ہے پھر دوبارہ سے یہاں پر آئیں گے اس کو دیکھیں گے مینیو کو یہاں پر ہے ادر سیٹنگز اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے پن آئیکنس تو سکرین ہے اس کے بعد ایپ آٹو ارنجمنٹ ہے انفائنٹ سکرول ہے بلرک اپشن ہے فولڈر سکرولنگ ہے اور اس کے بعد جو اس کی زیرو سکرین ہے اس کو بھی آپ اون کر سکتے ہیں زیرو سکرین کیا ہے آپ دیکھئے کہ جو اس طرف فیڈز آ جاتی ہیں اس کو ہم زیرو سکرین کہتے ہیں تو اس کے بعد آ جاتے ہیں واپس اس کے اندر جو مزید اپشنز ہیں وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سرچ کے سیٹنگ ہیں ہائٹ ایپس ہیں اگر آپ اپنے کوئی ایپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کے ایک اوٹ سیٹ کر لیجئے اور اس کے اندر آپ اپنی پکچرز وغیرہ یعنی جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کو یہاں پر اس فولڈر میں رکھ کر ان کو ہائٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ کریں گے گیلری میں آ جائیں گے کوئی بھی اپنے ایمج کو ہائٹ کرنا ہے جیسے کہ یہ ایمج ہے اس کو میں نے سلیکٹ کیا کنفرم کیا تو یہ پرائیوٹ آر بم کے اندر ایڈ ہو چکی ہے اس طرح سے یہ جو دونوں پکچرز ہیں یہ اب میری گیلری کے اندر موجود نہیں ہوں گی یہاں پر اس کے اندر جو ایپس ہیں وہ فولڈرز کے اندر جا چکی ہیں اگر آپ نے کوئی بھی اپلیکیشن کو باہر لے کے آنا ہے تو اس کو لونگ پرس کریں اور اس کو اس طرح سے لاکر آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ ارینج کروا سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں اس کی سیٹنگ میں اور یہاں پر ہمارے پاس آ جاتی ہے بہت مزید کی چیز جو کہ ہے سپیشل فنکشنز اس کے اندر جو اس کی چیزیں ہیں وہ دیکھنے والی ہیں یہاں پر ہے ملٹی ونڈو ملٹی ونڈو کا اپشن کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اس کو اگر آپ نے سکرین کے اوپر فلوٹ کروانا ہے تو یہ آپ اس طرح سے اس کو کروا سکتے ہیں لونگ پرس ملٹی ٹاسکنگ بٹن ہے یہ والا تو اس کو اگر آپ کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کلنڈر ہے تو اس کو میں لونگ پرس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کہ جو میری جو کلنڈر اپلیکیشن ہے یہ اب یہ میری سکرین کے اوپر فلوٹ ہو رہی ہے اب ہم کوئی بھی اپلیکیشن اور کھولیں گے کلنڈر اپ جو ہے وہ اس کے اوپر فلوٹ ہوتی رہے گی اس کو پرس کرتے ہیں یہاں سے کروس کرتے ہیں تو یہ اپلیکیشن اوف ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں پھر دوبارہ سے اپنی سیٹنگز میں اور یہاں پر آ جاتے ہیں واپس اور آپ دیکھئے کہ یہاں پر ہم نے چلتے ہیں سپیشل فنکشن کے اندر سمارٹ پینل یہاں پر موجود ہے سمارٹ پینل کیا چیز ہے اگر آپ اس کو سکرین کو اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ جو پینل ہے آپ کے پاس یہاں پر اپیئر ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ اپنی مختلف چیزیں رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھئے کہ پینل سیٹنگ ہے پینل سیٹنگ میں آپ مختلف چیزیں یہاں پر ایڈ کروا سکتے ہیں جو چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اپلیکیشن جو آپ زیادہ یوز کرتے ہیں وہ اب یہاں سے اس کے اندر ایڈ کروا سکتے ہیں یہاں پر مزید اپشن موجود ہیں ایکشن اینڈ جیسٹر کے اندر یہاں پر ٹیپنگ اویک ہے ڈبل ٹیپ سے آپ سکرین اپنی اون کروا سکتے ہیں اس فنکشن کو اون کر لیجئے گا یہاں پر موجود ہے میوزک جیسٹر اگر آپ کی سکرین اوف ہے تو یہاں پر آپ اس کو اون کر کے اپنی سکرین کو اوف سکرین کے اوپر ہی جیسٹر کے ذریعے سے اپنی میوزک کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے فلپ میوٹ اگر آپ کا بیل آ رہی ہے اپنے فون کو واقع اول کر اگر آپ کی بیل آ رہی ہے آپ اس کو اس طرح سے کر دیتے ہیں تو آپ کا وہ سائرن موڈ پر چلا جاتا ہے اس کے بعد ہے آپ کا فون آ رہا ہے آپ اس کو آنسر کے بغیر اپنے کان کے ساتھ لے کے جائیں گے تو خود بخود یہ آنسر میں چلا جائے گا اور آپ کی بندے سے بات ہو جائے گی اس کے بعد آ جاتا ہے سمارٹ سکرین اون یہ آپ کے پاس موجود ہے سکرین لائٹس اپ یعنی کہ جب آپ اس کو اون کر دیں گے اپنی ڈوائس کو آپ اٹھائیں گے اس طرح سے اس طرح سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو آپ کی جو یہ سکرین ہے خود بخود اون ہو جائے گی پھر دوبارہ سے دیکھئے گا یہ آپ کی ٹیبل کے پر پڑی ہوئی ہے تو آپ کی سکرین اس طرح سے یہ اون ہو جائے گی اس کے علاوہ آنسر کال ویڈے جیسٹر یہ بہت مزے کی چیز ہے اگر آپ اس کو اون کر لیں گے تو آپ اپنے ٹونٹی سنٹی میٹر سے اپنی کال کو اس طرح سے اشارہ کر کے یہاں پر کال کا جواب دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے کال کو ریجیکٹ کرنا ہے تو آپ اسی طرح سے اس طرح کا ٹونٹی سنٹی میٹر سے اشارہ کریں گے تو آپ کی کال یہاں پر ریجیکٹ ہو جائے گی یہ بھی ایک بہت مزے کا فیچر ہے اس کو آپ اون کر کے یہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو ویورز امید ہے آپ کو آج کا یہ جو وارک تھرہ ہے پسند آیا ہوگا اگر آپ کو چیز پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل موبائل ارینہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ایٹ ایز بلال سعید سائننگ اوف اللہ حافظ